جو مرنگ اسلام علیکم تو آدھا اسسو یہ کالتے سارے اندف ہو گیا ویلکم تو تسی ویک سکتے ہو آج جسی کرنے ہیں مکی دی گوڑائی میں تے صدام لگے ہوئے ہیں تے صدام گوڑائی کر کے گئے بھائی تا اے صدام کر رہے گوڑائی تے ساڑا ہو زارا تے آجتا تے ساڑا ٹارگیٹے ہی کہیں ایک خیت قتم کردینا باقی وقت دے حساب نہ ویک دے کیوں کیونکہ توپو بہت زیادہ لگ رہی ہے تے گرمی ہو رہی ہے تے میں چلو سویر سویرے لگ دے ہیں اس ٹائم سویر دے وجہ نے چھے توپو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے تھے تے گوڑائیز آہی تا کام مکان دی آسار بے چام رہی تا صدام آہی سوچا ہے کہ جلدی جلدی کام ختم کریے تے جلدی جلدی امبر سار جائیے کیونکہ امبر سار بھی کر دے بچ تھوڑے فنکشن نا ایک بہت ہی بڑ دیگالا کے مطلب جاتا پا گوڑائی کر لینے تھوڑی جی تے پھر آہ ویچ بے چکا بھی رہا جاندہ یہ بھی کڑنا بیندہ کیونکہ یہ دی بہت زیادہ بہت زیادہ بچ مکیاں کیونکہ یہ چنگی طرح گروتھ نہیں پڑکن دیا تو اس لئے کام اٹھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تے گائز ہوں بیکھو یہ لگیاں سی گڑائی کرنا تے پتھر ہی بہت یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے کیا بات اللہ کی روح رام رام نہ باکی گائز دوسری بیکھ سکتے ہو یہ بہار دا کلچر اتھے مطلب ادھا ہی ہر ایک چیز ہندی ہے کیونکہ انہیں انہیں چڑھیں گے تھے پھر مطلب بہت زیادہ مشکل ہندی ہے باکی جہی پنجاب دیگلتے گائز ہوتھے پھر ملو ادھر ادھا دیکھے اتنی ہے ادھر بڑے بڑے دیکھے تھا مطلب روڑ کی نارے ہوتھے بندہ چوب چاپ سارا حرام نہ کام ختم کر لیں تھا اتھے جڑائے اتھے کام کرنا بہت ہی ٹا فان نالے اتھے جے بندہ میند کرے اتھے میند دا فال ملدہ اتھے کیونکہ اتھے جے تو ہی کو گے نا کہ یار کچھ نہیں ہوتا کرتا میں ہوتا ہوتا نہیں سمجھ رہو سمجھ رہو مجھے ڈھٹس انہیوں نے اسے ہواسٹاً ہوتا ہے اسے روٹی کھانے ایک ہایاں جوہے دنے ایک ہے لیکن کھانے کھانے لڑا دیو فیرہاں جاکہ باتیں کیونکہ بہت ب media کا ایک ہوگیا سبسوں کو سکتے ہیں تو اسے کے لئے نئے ہوتے جا کے زیادہ میں کھانا گا کیونکہ بہت زیادہ بہت لگی ہی ہے کیسے کہ میں کرنا ہوں کہا بھی بہت زیادہ آیا پہلیاں دے ویچھا ہونے اے بھی کٹ دے کٹ دے ٹائم لگنا جہا ہوندہ کانی ہوندہ ہوندہ کسی کھیتر ختم کردے ناسی بہت بہت زیادہ کھایا تے گائز آوے کوئی تھے اپنا پانی تے تھویں ہی پارپور کے پانی پی لئی دا تے گھون میں تولا ہتھ تے گائز پھر گئی دا کردہ ڈوکتا دے نال آئے آر تھنڈا پانیاں بہت زیادہ آیا تھنڈا ہانڈا ہے بھائی تے گائز آوے کوئی ناز زیادہ ہونے بھائی چھو مل نکل ریا ہے مطلب بہت زیادہ مٹی لگی سی تھا تو میں ہر چنگی تھا ہینڈ تو لے نا ہے تے باکیوں بھائی کوئی تھلے ہالے تا کچھ شاہ یا ہوتے ہوتے بھائی کوئی توپ کی نہیں زیادہ آیا تو گائز یہی زیادہ ہو جانتا کہ توپ بہت زیادہ پین دیا تھے پہت اس وقت ہی توپ نکل پین دیا ساڑھے پانچے وزے توپ لگ جان دیا تھے باقی ہونے آپ کو ہاتھ ہو گئے صاف ہونے میں چلے اندر روٹی کھانے بہت زیادہ پوکھ لگیا میں نو گائز یہ ہونے میں آگیاں اندر تے ممی روٹی دی تیاری کر رہی ہے گائز اچھا گا دیشی کے اوڈ ڈبے چھتے اوڈ پانیاں باقی اوڈ چولے وچھ میں دائیں کرکوری اندر پاکے رکھتا کیونکہ پھر آگو گبال اندر کام باندھا ہونے میں بہت زیادہ پوکھ لگ رہی ہے ممی جلدی روٹی ڈویا رہی ہے کنہ کنم لگ رہا ہوں ہلو پھر تو اپنی شروعات ہو چکی ہے تو سی بیک سکتے ہو اوڈھوں لے کے حالتہ کنہ کی ختم ہویا گائز کیونکہ بہت زیادہ ہے مکی دیشتے ہیں بہت زیادہ کاؤں پہنے دیتے ہیں اگے تک ختم کرنا ہو گائز بہت زیادہ بینڈ بجنوالی ہے کیونکہ ہونتے تھکان بھی بہت زیادہ ہوگی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مجھے محف کر دیں آپ لوگ سارے مجھے چھٹی دے دیں سدام بیٹھایا ممی ادھر بیٹھایا ممی کہندے سے کہ میں بھی کروانی ہے تو میں کہا ممی نہیں تو سی رہن دو اسیاں پہ کر دیں آتا باقی چلو گائز لگ گئیں آرام رام جلدی آج نہیں تا کل ختم ہو جو گا بیٹ پرسوں دا دین نہیں چڑھن دینا کیونکہ یہیں جلدی تو جلدی کہتا ہے کہ ایوے کو میرا پلاگٹر لاؤ گیا وہ تھے لانا رایا تھے ادھر جائی آج نہیں پیا کمبر آج نہیں پیا باقی گائز وہ 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 بکھوتا میں بکھانا وہ جڑی فوٹو آج ہے میری بچپندی فوٹو آج ہے کہ وہ لنا کافی شوٹا سی گا باقی ٹھیک ہے یار لگ گیا آرام رام چلو ٹھیک ہے گائز اپنا تھیان رکھو پھر بائے ٹیک ہار گوڈ بائے کل ملتے ہیں